بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو بنتے ذر کیچن میں خوش آمدید بنتے ذر نے رکھے ہوئے ہیں آم بنتے ذر کیا بنانے لگی ہے اسلام علیکم ایک آم رکھے آج طرف موسم میں آم کا بنانے لگی ہوں ملک شیک ملک شیک بنائیں گی دودھ بنائیں گی اچھا ٹھیک ہے وہی ملک دودھ میں ڈالیں گی ملک شیک بنائیں گی اچھا ٹھیک ہے تو چونکہ بنتے ذر کیچن میں ہر ریسپی بنائی جاتی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ آم کا موسم ہے تو پھر ہم پہلے ملک شیک بنائیں گے آم کی مدد سے اچھا چیلتے پر چیل رہی ہے اچھا یہ دیکھیں بنتے ذر اس کو چیل رہی ہے بنتے ذر نے آم چھیل لیا ہے ملک شیک صبح ناشتے میں اس نوال ہوتا ہے اور ویسے کوئی مہمان آجائیں تب بھی بنا سکتے ہیں جی کوئی بھی وقت ہو گرمیوں میں ملک شیک آم جائے دن ملک شیک بنائی ہے بنتے ذر آم تو تاثیر میں گرم ہوتا ہے جی اس کو اسی لئے دودھ کے ساتھ پھر مکس کر کے اس کا شیک بنائی جاتا ہے اور برف ڈال لی جاتی ہے برف ڈال لی جاتی ہے تھوڑی چینی بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن جو مٹھا جو بہت پیتے ہیں مٹھا جو بہت پیتے ہیں مٹھا جو بہت پیتے ہیں اور یہ مجھے بتائیں کہ اگر شگر کے مریض ہیں تو وہ تھوڑا کم وہ نہیں چینی لگتے ہیں اچھا یا جو یہ آج کل بازار میں آئی ہوئے ہیں مختلف قسم کے شگر والے ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ایسے چلیں آپ کٹ لیں سارا تو پھر ہم دکھاتے ہیں جتنے مرضی آم استعمال کریں جتنے آپ ابھی ایک آم کا بنائیں گی یا دو آموں کا ایک آم کا بنائیں گی چلیں ایک آم کا یہ بھی اچھا حاصل بن جائے گا اور اس میں دودھ بھی ایک گلاس ڈالیں گی ساتھ اچھا کیوڈز میں کٹ لیں آموں کو اچھا پکاوا آم لگ رہی ہے بلینڈر میں بنتے زر ڈال رہی ہیں بلینڈر میں سارا آم بنتے زر ڈال رہی ہیں دودھ پھر یہ کیا ڈالنے لگی ہیں تینے گرائنڈ ہوئی دی مچھا اب آپ اسے بلینڈ کر لیں گی بس جو بس بانگیا ملچیک بنتے زر نے مٹی کا گلاس بھی استعمال کیا ہے تاکہ ایک ٹھنڈا تھار ملک شیک آپ انجوئے کر سکیں بنتے زر کچن کے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز کو دیکھتا رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ